زیادہ نائنصافی ہوئی ہے کتے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دی بلڈنگ کے میں ایک فلیک لینے کے لیے لیکن ان کو سالوں سال انتظار کرنا پڑا بلڈر نے پیسے تو لے لیے لیکن چاب ہی نہیں دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عام آدمی جو پیس پچیس سال کام کر کر کے پیسے کما کے آشہ رکھا کہ مجھے گھر ملے گا اس کو بس ملا ٹھینگا بینک کے آبیاز بڑھتا چلا گیا EMI بڑھتے چلے گئے سالوں سال کوٹ میں اس کے لٹیکیشن کے وکیل کے خرچے چلتے گئے اور کتے بلڈرز نے پیسہ گائر کر کے اس کو لانڈر کر دیا لیکن پچھلے کئی سالوں میں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں اتنی زیادہ بدلاب آئی ہے کہ اب جو ہے انڈسٹری دھیلے دھیلے بدلنے لگی ہے دو ہزار سولہ میں ریال اسٹیٹ ریپیڈیشن آٹ آیا جس کو ہم لوگ سرل بھاشا میں ریرا کہتے ہیں ریرا آٹ کے تہت ہر ایک بلڈر کو اپنا پروڈجیکٹ ریال اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ ریجسٹر کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ جو ریال اسٹیٹ بروکرز ہیں ان کو بھی ریجسٹر کرنا ہوگا